دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اسی لئے مسلمانوں پر ہی کاریوائی ہو رہی ہے پہلے مسلمانوں کو دھمکی دی گئی سرعام کی تم ہٹا لو نہیں تم کو مار دیں گے پیٹ دیں گے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا حالانکہ وہاں کے کسانوں نے کہہ دیا کہ کسی کی ہمت ہو تو چھوکے دکھائے مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں کو پھر اس کے بعد بلڈوزر کی کاریوائی کی گئی مسلمانوں کے گھروں کو نستہ نابوت کر دیا گیا اب اس سے بھی من نہیں بھرا تو انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے اب آپ بتائیے جب آپ نے بھی وہاں کی تصویر دیکھی ہوگی آپ نے آج تک دیکھا ہوگا آپ نے انچینلز بھی دیکھے ہوگی آپ نے فوٹو بھی دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی یہ پرائیوجت دنگا تھا جو وہاں ہوا تھا یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو لوگ وہاں کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب پہلے سے پرائیوجت تھا اس میں ہاتھ کوئی بٹو بجرنگی کا بھی بتایا جا رہا ہے اس پر کوئی کارروائی نہیں اس کے گھر پر کہیں پر بلڈوزر نہیں ایسے لوگ جو ہتھیار لے کر جنہوں نے نوح میں بوال کیا میواد میں بوال کیا گروگرام میں بوال کیا ان کے پر کوئی کارروائی نہیں نہ ان کا انکاؤنٹر ہوگا نہ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلے گا بلڈوزر چلے گا تو مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چلے گا تو ان دکانوں پر جو بیچارے غریب اسہائے لوگ ہیں جو آواز نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر چلے گا ان کے اندر ایک ڈر بھرا جائے گا تاکہ وہ باہر بھاگ جائیں یہاں رہے نا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی ڈر کو آگے بڑھاتے ہوگے اب انکاؤنٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلے خبر بتاتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ آخر کار کس طرح کے استحتیم نو اور میوات میں بنی ہوئی ہے کیسے مسلمان بھائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے پہلے بلڈوزر اب انکاؤنٹر اپد ریویوں کے خلاف نو میں پولیس کا ایکشن تیز نو میں پولیس کو اگر ایکشن تیز کرنا ہے تو آج تک کی وہ پولیس بھی اٹھا لینی چاہیے جس میں ایک شخص بندوخ لیے گھوم رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کیمرہ بند کر لو پیہ چلے جاؤ بیچارہ ریپورٹر اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں پی جا رہے کیا اس کا انکاؤنٹر ہوگا کیا اس پر کاربائی ہوگی کیا اس کے گھر پر بلڈوزر چلے گا یہاں پر کوششن مارک بنا ہوا ہے ایسا کچھ ہوگا بھی یہ شاید پتا نہیں ہے لیکن ہاں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلے نو میں ہنسا کے بعد ہریانہ پولیس نے آروپیوں کو دبوچنے کے ابھیان کو تیز کر دیا ہے پولیس کی گھرووار کو دو آروپیوں کے ساتھ ہوئی مڈبیڑ گوئی لگنے کے بعد پولیس نے دونوں گرفتار کر لیا ہے نو میں ہنسا کے بعد ہریانہ پولیس نے آروپیوں کو دبوچنے کے ابھیان میں تیز ہی لادی ہے اکتیس جولائی کو ہوئی ہنسا میں شامل رہے دو آروپیوں سنگ گھرووار کو پولیس کی مڈبیڑ ہوئی تاوڑو میں بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کی جوابی کاربائی میں پولیس نے دو آروپیوں گرفتار کر لیا مون بیڑ میں ایک آروپی جخمیں ہوا ہے اسے اسپتال میں بھی بھرتی کرایا گیا ہے آروپیوں کے پاس ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے پولیس نے آروپی منفید نباسی گاورکہ کو پکڑ لیا پولیس نے اس کے ایک ساتھی سائیکول نباسی گاورکہ کو بھی دبوچ لیا آروپیوں کے پاس ایک عوید دیشی کٹا اور موٹر سائیکل بھی برامت ہوئی ہے بھیڑ کے دوران سائکول نام کے شخص کے پاؤں میں گوئی لگی اسے نلہر میڈیکل کالج بھرتی کرایا گیا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دونوں اپدروی ایک سبتہ تک راجستان میں چھپنے کے بعد تواڑو لوٹ رہے ہیں تواڑو Crime Investigation Agency یعنی کی CIA کے پربھاری سندیپ مور کی اگبائی میں راستے پر چیک پوست لگایا گیا تھا موٹر سائکل زیارے آروپیوں کو پولیس کو دیکھ کر واپس لوٹنے کوشش کی پولیس نے ان کا پیچھا کیا تو آروپیوں نے فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد پولیس نے جوابی کاروائی کی تاوڑو کے سلکھوں گاؤں کی پہاڑی کے نزدیک آروپیوں نے اچانک پولیس پر فائر کر دیا پولیس کرویوں ترنت موٹر سمحالتے ہوئے جوابی کاروائی کی ہریا پولیس کی عراولی پہاڑی پر بھی ڈرون سے سرچ ابھیان چل رہا ہے ہنسہ میں شامل کئی آروپیوں کے عراولی کے پہاڑی میں چھپے ہونے کی بھی سوچناوت آئی جا رہی ہے 31 جولائی کو بریج بندل یادرہ پر حملی کے بعد سامپردائی کے ہنسہ بھڑک گئی تھی اس میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو درجنوں لوگ گھائل بھی ہو گئے تھے پولیس نے اب تک 57 کیس درج کیا اور قریب 188 لوگوں کو غرفتار بھی کیا جا چکا ہے آگے کیا کچھ پولیس کرتی ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلحال اس طریقے سے یہ بلڈوزر اور انکاؤنٹر یہ درش آتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں پر ہی کیوں چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک الگ کہانی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی دیش میں چناؤں ہونے والا ہے تو تناؤں تو پیدا کرنا ہی پڑے گا اور اسی تناؤں کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو آپ دیکھیں رہے ہیں کہ بلڈوزر کس طریقے سے چل رہا ہے تو ہریانہ کے میوات کو لے کر وہ چرچہ جو ہے وہ صدر میں بھی گوچی اسم کے سانسدھ ہیں جن کا نام ہے برودین اجمل انہوں نے سانسدھ میں آواز اٹھائی کہ ہریانہ میں میوات میں ہوئے گھروں اور دکانوں میں توڑھوڑ کے بعد یہ چرچہ صدر میں اٹھائی گئی یہ ذرا آپ یہ ویڈیو تھوڑا ساتھ اکھ لیجئے آپ کو سمجھیں گے ابھی ہریانہ میں جو ہوا چاہ ہوا سر انصاف ایک طرفہ ہوتا ہے انصاف ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بھڑکاؤ بھاشن یاترہیں نکال کے اور لوگوں کے گھروں کو جلا کے اللہ نہ کرے یہ ملک آپس میں لڑائی بھائی بھائی میں لڑائیں گے جن کے اپنی عزت حفاظت میں نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میوات میں جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے کی کہانی آخر کار کیا ہے آپ اگر کئی ویڈیوز دیکھیں گے کئی ساتھی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سپس چھوڑنے لگے گا کہ ہم میوات میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ دراصل ایک ساجش کے تحت ہوا تھا وہ ٹارگیٹ کیا گیا تھا میوات کو اور اسی ٹارگیٹ کے انصار وہ سب کچھ کیا گیا تھا تو دازہ آپ لگا سکتے ہیں کس طریقے کس تھی آخر کار اس وقت میوات میں تھی اور بتا جارہا ہے کہ ہریارہ کے فریدہ باد میں ایک جگہ ہے جہاں کچھ دن پہلے مطلب ایک مہینے پہلے ہی اس طریقے کا اتفاعت کیا گیا تھا وہاں پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور اس میں بٹو بجرنگی تھا پچاس ساٹھ لوگوں لے کر پہنچا تھا تو یہ سکرپٹ کیا ایک مہینے پہلے لکھی گئی تھی کیا ایک مہینے پہلے ہی سب کچھ ہوا تھا آپ اندازہ لگا سکتے وہ خبر بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طریقے سے پہلے ہی اس پوری کہانی اس کی لکھی جا جائے تھی اور لوگ اب سیدھے سے کہہ بھی رہے میں بٹو بجرنگی کا ہاتھ ہے آپ سمجھیں یہ ویڈیو رکنا نہیں چاہیے یہ بھی نرگز بانوں نے ٹوئٹ کے ذریعے کہا بھی ہے میں تھوڑا سا آپ کو دس سیکنڈ یہ سنا بھی دیتا ہوں کیا کچھ کہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے پوری طریقے سے ٹارگٹ کرنے کے لئے مسلمانوں کو یہ سب کچھ کیا گیا تھا پہلے سے ہی پوری تیاری کر لی گئی تھی وہاں پر مسلمانوں کے گھر کو گرایا جا رہا ہے بلڈوزر چل رہا ہے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پر ٹارگٹ کرنے کے کوشش کی گئی تھی آپ سمجھئے کہ کیاترہ نکلتی ہے کیاترہ سادھاراں طریقے سے بھی نکالے جا سکتی ہے کیاترہ میں ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے وہاں تلوارے رکھی ہوئی ہیں گاڑیوں میں کی کیا ضرورت ہے بندوخوں کی کیا ضرورت ہے اور جب میڈیا ریپورٹنگ کر رہا ہے کیا صرف ٹارگٹ کرنے کے لئے سب کچھ کیا گیا تھا نشانہ بنانے کے لئے کیا گیا تھا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لئے کیا گیا تھا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی بات آتی ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو بلڈوزر ترن چل جاتا ہے ابھی بدہ پردیش کے اجین میں بھی دیکھیں ترن بلڈوزر چل گیا لیکن ایسا کوئی آروپی بدہ پردیش میں بھی بہت سارے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک پیشاپ کر رہا تھا ایک آدیوازی کے اوپر کیا اس کے اوپر بلڈوزر چلا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک شخص تھا جس نے بدہائک کا بیٹا تھا وہ بدہائک کا بیٹا تھا اس نے گولی مار دی آپ سمجھئے اس طریقے سے لگا تھا ٹارگٹ کیے جارے بدہائک کا بیٹا کہیں بھی گولی چلا رہا آدیوازیوں کے اوپر اور بدہائک کے پردنے دی کہیں بھی پیشاپ کر دے رہا ہے کسی آدیوازی کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھتا نہیں کیا ان کے گھروں بلڈوزر چلا نہیں چلا لیکن یہ بلڈوزر کی جو پرکریہ ہے صرف مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے اتر پردیش دیکھ لیجئے مطر پردیش دیکھ لیجئے اور جہاں جہاں اسم دیکھ لیجئے جو سیاترہ میں شامل تھا بریجمنٹرلی آترہ میں جو انگامہ کر رہا تھا تو ایسے لوگوں کی رفتاری نہیں کی جائے گی اس کے لوگوں کی انگوانٹر بھی نہیں کیا جائے گا دلائیف ٹیوی کو ہر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن نبھئیے تاکہ سچ کمدر آپ تک پوستی رہے ہیں نمسکر دلائیف ٹیوی سچ سب سے آگے